اسلام علیکم ناظرین آج کل کشمیر سے دل دہلانے والی خبریں سامنے آ جاتے ہیں شاکنگ خبریں سامنے آ جاتے ہیں ابھی جو میں آپ تک خبر پہنچانے جا رہا ہوں یہ ککرناگ علاقے کے گڑول ویلج کی خبر ہے جو جسٹک انانتناگ میں پڑھتا ہے یہ شاکنگ اس لیے ہے کیونکہ الزام چاچا پہ ہے دراصل ایسا ہوا کہ کل شام کو جو ہے رات کے دوران ہی انانتنا کے ایک ہاؤسپیٹل میں سات بچوں کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا گیا ان کا فورن سٹومک واش کیا گیا وہاں پہ کیونکہ بچے بے ہوش تھے الزام یہ ہے جو یہ بچے ہیں وہ کل سات بچے ہیں ایک ہی فیملی کے چھے ہیں اور ایک اور فیملی کا ایک بچہ ہے یہ جو بچے ہیں چھے بچے ان کے باپ اور ان کی ماں کا الزام یہ ہے کہ چاچا نے ان کو جنگل میں لے لیا اور وہاں پر کچھ اور لوگ بھی شاید تھے جو ان کا الزام ہے باپ کا یہ الزام ہے کہ چاچا نے انہیں ایک سازش کے تحت زہر دے دیا ہے اور ان کے باپ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ڈسپیوٹ تھا پراپٹی ڈسپیوٹ یہی وجہ ہو سکتے ہیں میں پھر سے دورانا چاہوں گا یہ ایک الزام ہے اس کی جب تحقیقات ہوگی تو اس کے بعد سچائی سامنے آئے گی تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ حقیقت ہے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر انسانیت شرم سار ہوگی رشتہ جو ہے وہ بدنام ہوگا اس حد تک کہ بچے جو ہے چاچا پہ بھی بروسہ نہیں کریں گے سماج میں آج کل ایسی چیزیں ہو رہی ہیں آپ نے پرسونی دیکھا ایک واقعہ کچھ دن پہلے ہی سامنے آیا جہاں بچوں نے باپ کا قتل کیا اور وہ ابھی جیل میں ہیں سرینگر کے ایک ایریا میں سورہ کے ایک ایریا میں پیش آیا یہ معاملہ تو ابھی میں یہ کہوں گا کہ یہ جب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو اس سے انسانیت بھی شرم سار ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ جو رشتیں ہیں ان پہ ایسا داغ لگ جاتا ہے کہ پھر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس پہ بروسہ کریں پہلے آپ سنیے کہ ان کے والدین نے کیا کہا ہے مانگ نے کیا کہا ہے باپ نے کیا کا اور باقی رشتہ داروں نے کیا کہا ہے آپ نے کب سنا اور کیا مسئلہ ہوا تھا جو لالدین کے پاس جگڑا ہے میرے کو پانچ چھ سال ہو گئی زمین کا جگڑا ہے پھر اس کا جو سالہ تھا ادھر اس کو اس کو اس کو اس کا لڑکا میں تھا ادھر آپ نے کب سنا یہ اور کیا دیکھا اس ٹائم میں نے میں نے سنا پانچ بجے میں نے سنا کہ ان کو بچے کو زہر دی دیں تو اب آپ کیا چاہتے آپ بتاو آپ مہین پہ تھے تو کیا معاملہ ہوا میں وہاں پہ تھا صبح جس وقت میں گیا جس وقت پہنچا ایک لڑکا تھا وہاں جس وقت پہنچا چار بندے گوا میں دے سکتا ہوں پھر میں نے بولا یہ زہر کس کے لیے پھر اس نے ہمیں بولا یہ زورت ہے وہ جیب میں اس نے ڈال دیا پھر دس منٹ گودری میں گاؤں میں نیچے آ گیا بہن مجھے پھونڈ کرنے لگے بہنے لگے میرے بچے سب گر گئے ان کو کشنی زہر دے دیا اب آپ کو کہی سے پتہ چلا کہ آپ کے دیور نے اس میں زہر ڈالا ہے جو میرا دیور تھا اس کے ساتھ شرارت ہے اس نے میرا بچا ککڑی کا بچا تھا میں پھر سے دوہرانا چاہوں گا یہ ایک الزام ہے اس کی جب تحقیقات ہوگی تو اس کے بعد سچائی سامنے آئے گی ابھی میں آپ کو بتا دوں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کا سٹومک واش کیا گیا یہ بالکل سٹیبل ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جان بچ گئی لیکن ایسے میں پروپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ آخر ان بچوں نے کیا خوایا تھا کن حالات میں خوایا تھا کیا واقعی ان کو ایسا پانی پلایا گیا تھا فیلال میں بتاؤں گا کہ بتا جا رہا ہے کہ سیمپل کلیکٹ کیا گیا اور اسے جانچ کے لیے بیج دیا گیا ہے کہ اس میں کیا ملا ہوا تھا تو اگر ایک چاچا نے اپنے ان بچوں کے لیے یہ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اپنے بچے تھے بھائی کے بچے اپنے بچے ہوتے ہیں تو اگر ایسا ساجش انہوں نے رچی ہے تو کڑی سے کڑی سزا دینے کی ضرورت ہے لیکن پروپرلی اس معاملے کی تحقیقات کرنا ہے اب یہ الزام ہے میں تو یہ کہوں گا لیکن ایسے واقعات جو ہیں پیش نہیں آنے چاہیے سماج میں سماج کا بیلنس بگڑ گیا ہے سماج میں لالچ بہت زیادہ آ گیا میں ہر بار کہتا ہوں کہ لالچ انسان کو ڈوبو دیتی ہے تو ایسے میں اس معاملے کو تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے تہ تک جانے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ لگایا جا سکے لیکن ایک بات تو ساپ ہے کہ ایسی خبریں لگاتار آ رہی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن جب ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں تو انسان کا دل بہت زیادہ دکھ جاتا ہے اس انسان کا دل دکھتا ہے یا وہ انسان پریشان ہوتا ہے جو واقعی انسان ہوگا جو سماج میں ایک انسان کی طرح رہنا چاہتا ہوگا ایسی چیزوں پہ روک لگانے کی ضرورت ہے میں بار بار کہتا ہوں لالچ انسان کو ڈوبو دیتی ہے اگر یہاں پہ باپ کی بات ہم مانے تو پروپٹی ڈسپیوٹ تھا یا ماں کی بات مانے پروپٹی ڈسپیوٹ تھا لیکن معاملے کی تحقیقات بہت ضرور ہے تہ تک جانے کی بہت ضرورت ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو لیکن ایسے میں پولیس کا اہم رول بنتا ہے کہ وہ اگنور نہ کریں کیونکہ بچوں کی جان بچ گئی اچھی بات ہے لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بڑی سازش اسے میں مانتا ہوں اور اگر ان چھے بچوں کی جان جاتی یا سات بچوں کی جان جاتی تو آپ اندازہ لگائے کہ ان فیملیز پہ کیا بیٹتی ان کی حالت کیا ہوتی تو اندرہ کے ہسپیٹل میں رات کے دوران جو ہے ان کو لایا گیا کل رات کو ہی میں یہ خبر آپ تک پہنچاتا لیکن بہت دیر ہو گئی تھی تو ایسے میں ضرورت ہے اس معاملے کو تحقیقات کرنے کے اور سماج میں ہمیں بیلنس برکرا رکھنے کی ضرورت ہے اور لالچ میں نہیں آنا چاہیے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں بالکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتیم بچوں کی مدد کرتے ہیں